ڈیا سٹوڈنٹ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور فزکس کی تیاری بہت اچھی چال رہی ہوگی تو میں آپ کو ٹویل مارکس جو ایم سی کیو کا کوئیسنز ہیں ہم پہلے اس کو ابجیکٹیو کو حل کریں گے پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ جب آپ لوگوں نے آپ کا سبجیکٹیو سالو کرنا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنی ہنڈ رائٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی رکھنی ہے آپ لوگوں نے مارکر کا استعمال کرنا ہے پوائنٹر یا پین کا جو استعمال کرنا ہے تو ہیڈنگ لازمی دے اور آپ نے پیپر میں کوئی جلدی نہیں کرنی بڑے آرام سے پیپر کو آپ نے سالو کرنا ہے پورا ٹائم آپ لوگوں نے گزارنا ہے وقت سے پین اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ ایکسٹرہ سوالات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے پوچھیں گے بس آپ اتنے بتائیں تو میں آپ کو سپورٹ کروں گا آپ کی ایجوکیشن کو ایمپروف کرنے کے لیے آپ مجھے سپورٹ کریں گے میرا چینل سبکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے تو سال ہم ایم سی کیوز کرتے ہیں ون بے ون جو کر کے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وضاتا جاؤں گا ایکسپلین کرتا جاؤں گا کہ کونسی چیز کہاں پر جو درست ہوگی تو نمبر ون پہ چلتے ہیں ایک ویو کی ویلسٹی فریقوینسی اور ویو لیندھ کے درمیان تعلق ہے ویلسٹی وی فریقوینسی ایف اور ویو لیندھ ہمارے پاس لیمڈا ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ وی ایٹس ایکول ٹو ایف لیمڈا ہے نمبر ٹو لونگیچوڈنل ویوز کی مثال ہے کونسی لونگیچوڈنل ویلس ہے جی ساؤنڈ ویوز ہے کیونکہ ساؤنڈ کی وجہ سے لونگیچوڈنل ویوز پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے روشنی کی ویو ریڈیو ویو پانی کی ویو تو یہ دور دور تک ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہیرے کا انڈیکس آف ریفریکشن ہے تو آپ لوگ ہیرے کا انڈیکس آف ریفریکشن ہے شیشے کا انڈیکس آف ریفریکشن ہے ہوا کا انڈیکس آف ریفریکشن ہے تو یہ تین چار جو پوائنٹس ہیں ان کو اچھی طرح یاد رکھئے گا تو یہ ہیرے کا انڈیکس آف ریفریکشن 2.42 ہے پانی میں روشنی کی سپیڈ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے یہ تین ضرب دس کی طاقت آٹھ میٹر پر سیکڈ یہ آپ کی خلا کے اندر اس کی سپیڈ ہے یعنی کہ آپ لوگ اس کو ہوا میں بھی کہہ سکتے ہیں بی پوائنٹ تو یہ ہے روشنی کی سپیڈ پانی کے اندر کیونکہ اس میں سپیڈ کم ہو جاتی ہے 2.3 کراس ٹین کی پاوریٹ میٹر پر سیکڈ ہے انڈرسٹینڈ ویری گوڈ پوائنٹ نمبر 5 چارج کا ایس آئی یونٹ ہے تو چارج کا ایس آئی یونٹ کیا ہے آپ جانتے ہیں سی یعنی کہ کولن تو باقی کلو گرام نیوٹن وولٹ نہیں ہے انڈرسٹینڈ ویری گوڈ نمبر 6 ایک وولٹ برابر ہوتا ہے وان جول کلم وان جول فی کلم تو ییس ایک وولٹ برابر ہوتا ہے وان جول فی کلم کے نمبر 7 جب ہم ایک سادہ سرکٹ میں وولٹیج کو دگنا کر دیتے ہیں تو کونسی مقدار دگنا ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس جب ہم ایک سادہ سرکٹ میں وولٹیج کو دگنا کر دیتے ہیں تو کونسی مقدار دگنا ہو جاتی ہے تو کرنٹ ہمارے پاس دگنا ہو جاتا ہے اور ساتھ پاور بھی دگنی ہو جاتی ہے لیکن ریجسٹنس دگنی نہیں ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے اس وجہ سے قرانٹ اینڈ پاور یہ دونوں ہی دگنے ہو جاتے ہیں understand very good اہم کے قانون کی حسابی شکل ہے تو کیا پوچھا گیا ہے اہم کے قانون کی حسابی شکل ہے تو کونسی ہے جس میں ہمارے پاس وی اٹس ایکول آئی آر آئی ہمارے پاس قرانٹ ہے اور آر ریجسٹنس ہے تو ہم کے قانون کی حسابی شکل وی اٹس ایکول آئی آر جو کہ بی پر ہیں understand very good نمبر نائین ایک ایسا حالہ جو الیکٹریکل انرجی کو مکینکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے کہلاتا ہے دی سی موٹر جنیٹر ٹرانس فارمر اور یہ تمام تو الیکٹریکل انرجی دی سی موٹر الیکٹریکل انرجی کو مکینکل انرجی اور اگر یہ کہتا کہ مکینکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی سے پوچھے تو پھر آپ کو پتا ہے وہ جنیٹر آتا ہے تو یہ آپ نے تینوں چیزیں یاد رکھ دی ہے ڈی سی موٹر والی جنیٹر والی اور ٹرانس فارمر اور آپ کو پتا ہے ٹرانس فارمر کے ذریعے سے والٹیج میں کمی بیشی کی جاتی ہے نمبر ٹین ایسا طریقہ کار جس میں میٹل کی گرم سطح سے الیکٹرون خارج ہوں کہلاتا ہے ایسا طریقہ کار جس میں میٹل کی گرم سطح سے الیکٹرون خارج ہوں کہلاتا ہے بوائلنگ نو ایوپوریشن نو کنڈکشن نو تو یہ تھرمیونک تو ہمارے پاس میٹل کی گرم سطح سے جو الیکٹرون خارج ہوتے وہ تھرمیونک کے ذریعے سے ہوتے ہیں نمبر ٹین ای میل کی شیعہ کا مخفف ہے بہت ایمپورٹن وہ جگہ پر پوچھا گیا ہے ایمرجنسی میں نو الیکٹرونک میل ایکسٹر میل یا ایکسٹرنر میل پیپرز کے اندر آپ لوگ نے شورٹ کوئیشن کو ہی پہلے سالف کرنا ہوتا ہے پھر لانگ کوئیشن آپ لوگ اینڈ پہ لے جایا کریں اور تین لانگ کوئیشن میں سے دو آپ نے کرنے ہیں اور آپ کو زیادہ کرنے کی ضرور نہیں دو ہی کریں گا دونوں کے ایک کوئیشن کے دو دو پارٹ ہے یورینیم کا ایک آئیسوٹو دو سو ٹھتی اور نیچے بانوے اس آئیسوٹو میں نیوٹرون کی تعداد ہے تو یہ کئی جگہوں پہ پوچھا گیا ہے تو یہاں پر دو سو اٹھتیس میں سے جب آپ لوگ یہ بانوے کو مجھ بھی کریں گے تو وان ہنڈڈ فورٹی سکس آ جائے گا تو جہاں پر بھی یہ آئے گا تو آپ لوگوں نے اوپر والے تو ہنڈڈر ٹھرٹی ایٹ کو جو ان کے ماس اور ٹومک نمبر ہے کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ لاؤز میں کیجئے گا تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹویل نمبر کے ایم سی کیوز کو گین کرنے کے لئے نمبر وان کمپیوٹر کا بنیادی آپریشن ہے ارثمیٹک آپریشنز بے نون ارثمیٹک آپریشنز جیم لوجک آپریشنز تو ہمارے پاس اے اینڈ سی یعنی کہ ارثمیٹک آپریشنز ہیں اور ساتھ ہمارے لوجک آپریشن ہیں جسے ہم الف اور ساتھ جھیم کہیں گے جی سمجھ آگئی ہے ویری گوڈ نیکس دیکھیں نمبر ڈو کون سے دو گیٹ استعمال کریں تو اینڈ گیٹ جیسی اوٹپٹ حاصل ہو سکتی ہے نون گیٹ اور گیٹ نور گیٹ تو وہ کیا ہے نینڈ گیٹ آپشن نمبر ہمارے پاس فور دال تو یہ ایکوریٹ ہے الیکٹر پاور برابر ہے ہمیں پتا ہے یاری نی الیکٹر پاور کس کے برابر ہے آئی سکیر آر کے نیکس نمبر فور ایک دس کھولم کے چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پانچ جول ورک کرنا پڑتا ہے ان دوروں مقامات کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا تو ایک ٹین سینٹی میٹر کے چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پانچ جول تو جب ہم فائیو کو ٹین پر ڈوائٹ کریں گے تو وہ کتنا آجے گا زیرو پوائنٹ فائیو وولٹ انڈرسٹینڈ گوڈ نمبر فائیو اگر گلاس سے روشنی کی رے ہوا کی سطح سے اس طرح ٹکرائے کہ اس کا انسیڈنٹ ریفریکٹ صرف ریفلیکٹ کچھ ریفریکٹ اور کچھ ریفلیکٹ صرف ڈائی فریکٹ تو بے آپشن ہے صرف ریفلیکٹ انڈرسٹینڈ کیونکہ میں نے کچھ چھوڑے تھے تو سٹوڑنٹ نے کہا کہ سر یہ تمام ہی ہمیں بتایا کریں کیونکہ اس سے زیادہ اچھے تیاری ہوتی ہے تو میں نے کہا جیسے ہی آپ کمنٹ کریں گے آپ کو ویسے کروا دیں گے لیکن پیپر کو سال کرتے وقت میں آپ کو یہ بتا دوں جب آپ شارٹ کو کریں گے لانگ کو کریں گے تو آپ لوگوں نے سپیسلی یہ کرنا ہے ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی آپ نے کر دیں گے دوسرا جتنے کوئسن آپ کو کہے گے اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ اتنے کریں موسی لوگ جب لانگ کوئسن دونوں ہی کرنے ہوتے انڈرسٹینڈ نمبر سیکس ایک ویو کی ولاسٹی فریقونسی اور ویو لیند کے درمیان تلق ہے تو وہ وی اٹس ایکول ایف لیمڈا کے انڈرسٹینڈ گوڈ نمبر سیمل سورج کس عمل کے ذریعے انرجی خارج کرتا ہے نوکلائر فیشن کے ذریعے نو بی یس نوکلائر فیشن کے ذریعے خارج کرتا ہے نمبر آٹھ ای میل کس شیعہ کا مخفف ہے ایمرجنسی میل کا نو الیکٹرونک میل کا یس الیکٹرونک میل کا نمبر نائن اگر ٹرانسفارمر کے چکروں کی نسبت دس ہو تو الف ون ایس ایکول ٹین آئی پی بے این ایس ایکول Np10 جیم Ns ایکول 10 Np ہے understand very good اگر ہم ایک سرکٹ میں ریجسٹنس کو کونسٹنٹ رکھتے ہوئے کرنٹ اور وولٹیج دونوں کو دگنا کر دے تو پاور پاور کیسے پہنچتی ہے ہوا کے دباؤں میں تبدیلی کی وجہ سے تو yes آنسر ہے ہوا کے دباؤں میں تبدیلی کی وجہ سے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے بہت سادہ ملے گا اور آپ لوگ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ نکھے بان